اسلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل دلرنر تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ فوٹو کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں وہ بھی تقریباً دس سے پندرہ سیکٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو میں سکھاتا ہوں اور پہلے ویڈیو میں نے ایک اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو کہ ویڈیو کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں یہ سکھایا تھا تو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ فوٹو کیسے ایڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو سکپ کی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور جو نیو ویورز ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے سٹور اوپن کرنا ہے پلے سٹور آن کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پے ڈی ایم آئی ہے یہ اوپر ٹاپ پہ چیک رہے نا ڈی ایم آئی مینی چیک کرنی ہے یہ سرچ کرنی ہے یہ آگئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ یہ انسٹال کر لینی ہے ٹھیک ہے میرے پاس پہلے یہ ہے میں نے تو یہ پہلے انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے بھی انسٹال کر لینی ہے کیوں گیا ٹھیک ہے میرے پاس پڑی ہے یہ یہ پڑی ہے میرے پاس تو میں اس کو on کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے on کر لینی ہے یہ ایڈز وغیرہ چلیں گے تھوڑے پہلے کیونکہ میں نے یہ پرچیز نہیں کیہوی ہے اگر آپ لوگوں نے پرچیز کر لی تو بہت ہی آسان فوٹو ایڈٹ ہوں گے آپ لوگوں کے تو میں آپ لوگوں کو سکھا دوں کہ ایک منٹ ایڈو گئر آتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے گھبرانے نہیں ہے بس سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانے نہیں ہے کیونکہ یہ ایپ ہی ایسے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس سے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوٹوز پہ آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے کوئی سادہ سا فوٹو اٹھانا ہے بلکل سادہ جو ایڈٹ نہ ہوا ہوا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں کوئی اپنا فوٹو تو یہ اٹھاتا ہوں یہ بلکل آپ چیک کر لیں اس وقت اس کے کنڈیشن کیا ہے بلکل یہ بہت ہی مطلب اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے آپ چیک کر لیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے واش ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ فری ہے اس پہ کوئی پیسی نہیں لگتی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایڈ واش کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو چھے سیکنڈ رے آگے ہیں پانچ چار تین دو ایک تو اب چیک کرنا آپ کو دیکھاتوں میں اس کے بعد آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ فوٹو خود بخود ہی ایڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تقریباً دس سے پندرہ اب یہ چیک کر لیں یہ ہے یہ اس سائیڈ پہ اریجنل ہے یہ اریجنل ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ اریجنل ہے اور یہ والا ہونا ہے جو یہ والا ہے یہ ہے جو اس سے اس کے بعد والا جب ریمینی رہی آپ میں نے ڈالا اس کے بعد والا یہ ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چیک کرنا یہ یہ آپ لوگوں نے چیک کیا ہے کہ مطلب بیک گرانڈ بھی بلار ہو گیا ہے اور یہ فوٹو بھی بہت اچھی طرح سے ایڈٹ ہو گیا ہے ایک اور کام ہے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک سٹیپ یہ ہے اور ایک سٹیپ آگے ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں تک ایسے اب چیک کر لیں گے کتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں تک یہ سمجھ لیا ہوگا مجھے یقین ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اب کرنا یہ ہے کہ سیو کر لینا اس کو یہاں سے یہ ایروک نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو سیو کر لینا ہے بہت ہی آسان طریق ہے اس پہ کلک کیا سی وچ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کا یہ پرو ہوگا پھر ایڈ وغیرہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ تقریباً دس 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 فوٹوز ایسے فری میں ہو جاتے ہیں ایڈٹ ٹھیک ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا بہت ہی آسان طریق ہے ہر بچے بھی کر سکتا ہے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے اس میں اوکی ہو گیا تو وچ ایڈ کی اب فوٹو میرا سیو ہو جائے گا گیلری میں جا کے آپ لوگوں میں چیک کروا دوں گا کہ یہ فوٹو کیسے ایڈٹ ہوا ہے ایدھر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب یہ چیک کریں یہ ہو گیا اچھا آپ کو ایدھر سے میں چیک کرواتا ہوں کہ کیسا ہے کیسا آ رہا ہے جو میں نے چیک کریں یہ اب اس کو چیک کر لیں یہ فوٹو ایڈٹ ہوا ہے بہت ہی اچھی طرح ہو گیا یہ میرا اپنا فوٹو ہے کسی کا نہیں ہے اوکی ہو گیا تو ایک طریقہ یہ ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور بھی طریقہ ہے یہاں یہاں تک آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے آن کرنا ہے یہ لائٹ روم یہ بھی پلے سٹور سے آپ کو مل جائے گا لائٹ روم جا کے سارچ کرو گے تو آپ کو وہاں سے یہ مل جائے گا یہ لائٹ روم ہے لائٹ روم بہت ہی عام چل رہا ہے آج کر ٹھیک ہے لائٹ روم پہ کلک کیا لائٹ روم تو آف لائن بھی چل سکتا ہے اس کی ہے ایڈٹ میرے پاس وہ والا فوٹو ادھر پڑا ہے یہ اس پہ کلک کیا میں نے اب میرے پاس پری سیٹس پڑے ہوئے ہیں پہلے آل ریڈی میں نے کسی سے لیے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اوکے تو یہاں نیچے پری سیٹس پہ آنا ہے یہ پری سیٹس ہو گیا اس کا اگر بیک گرونڈ چین کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا ادھر پری سیٹس سے اور مطلب اور زیادہ صفائی اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پری سیٹس پہ کلک کرتا ہوں میں اور یہاں پہ میرے پاس پری سیٹس بہت اچھے پڑے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ یہ چیک کرنا دی اب اس کا بیک گرونڈ بھی چینج ہو گا ٹھیک ہے اور وہ بھی یہ چیک کریں یہ اور بھی صفائی آگئی ہے بہت ہی اچھی طرح سے آگئی ہے تو میں آپ لوگوں کو اور بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ پری سیٹس اور بھی پڑے ہیں میرے پاس اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو پریسیٹس تو آپ لوگ کمیٹ میں مجھے ایس ایم ایس کر دینا میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں پریسیٹس بھی دے دوں گا ٹھیک ہے یہی والے یہ چیک کریں اچھی فوٹو ہے بلکل سادہ فوٹو ہے ملوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب زیادہ ہوئی ہے بلکل سادہ فوٹو ہے چیک کریں بیک گرونڈ بھی چھوٹا ہے یہ چیک کریں بیک گرونڈ کتنا چلا گرہا ہے ٹھیک ہے چیک کرو اکی ہو گیا اتنی صفائی بھی ہے اور آپ اریجنل بھی چیک کرو گے تو وہ ایس نہیں ہے ٹھیک ہے میری اریجنل فوٹو اور اس فوٹو میں بہت زیادہ فرق ہے یہ عام فوٹو لی ہوئی ہے موبیل سے بلکل عام فوٹو آپ اپنے موبیل سے فوٹو لو اور یہاں ریمینی سے کر لو ایڈٹ کر لو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کا سیو کرنے کا طریقہ ہے یہاں پہ آوگے یہاں پہ تری ڈوٹس پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے یہ سیو کوپی ٹو ڈیوائز یہ بس تقریباً آپ لوگوں کا ایک منٹ زائع ہوگا ایک منٹ ایک منٹ کے اندر یہ فوٹو ایڈٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا میں چیک کرواتا ہوں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ چیک کر لیں یہ فوٹو ہے ریمینی ریمینی کے بعد ٹھیک ہے یہ والا اور یہ والا فوٹو ہے آفٹر اڈاپ فوٹو شاپ سوری اڈاپ لائٹ رون کے ٹھیک ہے آپ لوگ اب مجھے فرق بتا دیں کہ کون سے فوٹ میں اور اریجنل اریجنل بھی پڑا ہے ایدھر میرے پاس اریجنل 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 وہ بھی پڑا تھا میرے پاس تاکہ آپ کو ہر روز نئے ویڈیو ملتی رہے اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا ہے